لیکن ایک بہت بڑی دھماکہ خیز خبر ہوئی جو بڑی افسوسناک بھی ہے اور وہ ہے نواز شریف صاحب نے ایک انٹرویو دیا روز رامہ ڈان کو سرل المائیڈا کو جو آج فرنٹ پیج پہ تھا اور اس انٹرویو نے پورے کیا کہتے ہیں پاکو ہند میں ایک قیامت برپا کر دی ہے ابھی آپ دیکھیں گے پیسز جہاں پہ انڈین میڈیا چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ آج پاکستان کے پردھان منطری تین باری وزیراعظم رہنے والوں نے خود وہی ہمارے دعویوں کی تصدیق کر دی ہے کیا کہا ہے نواز شریف صاحب نے پہلے وہ میں آپ سے بات کرنوں انہوں نے دو باتیں بڑی خوفناک کی ایک تو انہوں نے جب پہلے جنرل بات کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے آپ کو تنہا کر لیا ہے اور تمام شہادتوں کے علاوہ ہمارا نیریٹیو کوئی نہیں مان رہا افغانستان کا جو بیانیاں ہے وہ بکرا ہے ہمارا نہیں ہمیں اس میں دیکھنا ہے پھر انہوں نے بڑی خطرناک بات کی انہوں نے کہا جی ملٹنٹ آرگنیزیشنز جو ہم سی ہیں وہ ایکٹیو ہیں آپ ان کو نان سٹیٹ ایکٹرز کہہ سکتے ہیں کیا ہمیں اجازت دینی چاہیے تھی کہ وہ بورڈر کروس کر کے ڈیر سو لوگ ممبئی میں مار دیں اور بتائیں مجھے ایکسپلین کریں ایکسپلین اٹو می اور پھر وائی کانٹ بی کمپلیٹ دہ ٹرائل بات یہ ہے کہ ملٹن آرگنیزیشن کی بات بلکل ہوتی ہے بجاہ ہے اس پہ ہم خود بھی اس پہ ہم اس کے بکٹمز کر رہے ہیں لیکن ایک بیانیاں تھا بھارت کا کہ پاکستان ان ٹرائلز کو ڈیلے کر رہا ہے میاں صاحب یہ ساری بات بھول گئے کہ یہ ٹرائل ان ٹرانسکرپس کے اوپر سے بھی ڈیلے کر رہا ہے جو بھارت نے نہیں دیا گجراتی میں تھے یہ ٹرائل اس وجہ سے بھی ڈیلے ہو رہا ہے کہ جب آپ نے ایکسس مانگا پاکستانی انویسٹیگیٹرز نے اور وہاں کے لوگوں کو کسی کو انویسٹیگیٹرز بھارت کی گورنمنٹ نے نہیں دیا اور کاش میاں صاحب یہ بات کرتے ہوئے کل بوشن یادف کی بھی بات کر لیتے جو کنفیسٹ کرمنل ہے جو سینکرو جس کی وجہ سے جانے گئی ہے پاکستان میں اور اس وقت میں آپ سے ایک بات کر دوں کہ کل بوشن یادف کا یہ حال ہے کہ جب مقدمہ اس کا چل رہا تھا جب انٹرنیشنل کورٹ میں گیا بھارت تو دو دن پہلے تک پاکستان کی حکومت نے اس کے لیے وکیل کے پیسے ریلیز نہیں کیے اور میری طلاق کے مطابق وہ اس کے لیے ذرائع سے ہی اس کے پیسے ایون وکیل کے بھی دیئے گئے یہ کیا ہو گیا میاں صاحب کو کیا اپنے غصے میں ملکی سالمیت کو دعوی پہ لگا رہے ہیں جی ٹی وی کا بھی آپ نے کچھ دن پہلے خبر بھی دیکھی ہوگی کہ جی ٹی وی کے دو انکلوڈنگ دا چیف ایجیکٹیو آفسر اور ایک جنرلس ان کے ویزا پاکستان میں ریفیوز کیے گئے ان کو بھی بلائیا گیا تھا میاں صاحب کے انٹیویو کے لیے اب پتہ نہیں شاید یہی بات کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی پڑھنی وی آج جی ٹی وی سب سے آگے ہے اسٹوری کو وہاں بلو آپ کرنے کے اندر میرا سوال جنرل صاحب آپ سے یہ ہے کیا اپنے ذاتی غصے میں اور وہ اگر سمجھتے ہیں کہ فوج یا عدلیہ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو گئے کیا میاں صاحب یہ حد کروز کر گئے ہیں کہ ایون انڈیا جیسے ملک کے نیریٹیو کو تقویر دے دیا رونے آج جب پتھان کورٹ کا حملہ ہوا تو میاں صاحب نے سری لنکا سے ٹیلی فون کر کے اپنے لوگوں سے تو پوچھا ہی نہیں نا سری لنکا سے ٹیلی فون کر کے موڈی کو کہا کہ میں جا کے اس کی تحقیق کروں گا اور پھر یہاں آکے ایف آئی آر درس کروا دی اور پھر جو تحقیقات ہوں ہی جس میں کہ انہوں نے آئی ایس آئی کو کہلے نہیں کرنے دی بلکہ آئی بی اور آئی ایس آئی کی ٹیم اکٹھی کی کیونکہ ان کو آئی ایس آئی پر پوری طرح اعتماد نہیں تھا تو اس ٹیم نے جب ریپورٹ تیار کی تو ریپورٹ یہ آئی کہ یہ فال فلیگ آپریشن تھا اور انڈیا سے ہوا کیونکہ انڈیا میں ہمارا وہ لوگ بھی گئے تھے تحقیقات کرنے کے لیے کہیں کوئی شواہد نہیں تھے پھر ان کے اپنے جو ان کا بی جی بی ایس ایف سے انہوں نے اسٹریٹمنٹ دی تھی کہ کوئی کراس بورڈر مومنٹ ہوئی نہیں ہمارے کسی بھی علاقے میں یہ ساری چیزیں لیکن میاں صاحب اپنے طور پہ انڈیا کے سامنے اپنا ایک جرم تسلیم کر کے بیٹھ گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ریپورٹ میاں صاحب کو دی گئی انہوں نے آج اتنے سال اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی اس کو پبلک نہیں کیا کیونکہ یہ خود اپنے طور پہ یہ امپریشن قائم رکھا تھے کہ پاکستان نے یہ کروایا ہے پھر ڈان لیس دیکھ لیں کلبوشن کا معاملہ دیکھ لیں انگلینڈ میں یہ اترے تو کلبوشن اس پر جا چکا ہوا تھا وہاں پہ ائرپورٹ پہ ان کو ایک جنرلس نے پوچھا کہ میاں صاحب یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ آپ نے ایک ان کا سرونگ آفیسر پکڑ لیا ہے میاں صاحب یوں جیسے بان کی من کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ بولے نہیں انڈیا کو بھی آپ سے چکاہیات آتا ہے ہمیں بھی ہیں کیا بات ہے بھائی تم پرائیم نسٹو پاکستان کے لیکن اس شخص نے اس پوڑے کلبوشن کے معاملے میں کبھی زبان نہیں کھولی اور پھر آپ ڈان لیس کے معاملے میں دیکھیں وہی چیزیں آج ان کے موہ سے نکل رہی ہیں ڈان لیس کا قصہ جو تحقیق تھی وہ بالکل نامکمل تھی اور انہوں نے فورچ کر کے وہ تیار کی اس میں دو سوال جو تھے ان کی ٹیو آر میں دی ہوئے پہلا یہ تھا کہ کس نے کی اور دوسرا یہ تھا کہ جس نے کی اس کا مقصد کیا تھا یہ دونوں آج دن تک جواب نہیں آسکے اور میں پیٹتا ہوں سر پیٹتا ہوں آئی ایس آئی پہ اور ان لوگوں پہ کہ یہ ملک کے سیکوریٹی کا مسئلہ تھا بھائی میرے تمہارا کیا کام ہے کہ اس کو کوئی کہتا ہوں ایس آئی کو ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ دون لیس میں آپ کو یاد ہے سیرل المیڈا ہی نہیں وہ سٹوری کی تھی اور اس کو اس گورنمنٹ نے ڈنائے کیا انہوں نے بھی کہا کہ سٹوری غلط ہے سب نے کہا جھوٹ ہے تو اب اگر سیرل المیڈا کی سٹوری سوال جھوٹی تھی تو پھر اس واری پھر میاں صاحب نے یہی بات سیرل المیڈا کو ایک ایکسکلوسیو انٹرویو میں آپ کے خیال میں کیوں گئی کیا آپ کے خیال میں جی سوری اس کو رین فورس کر رہے ہیں وہ اور یہ کوئی کسی فوج کی دشمنی تو آپ کہہ لیجئے کہ ان کو نکالا گیا تو اس پہ ہوئی لیکن انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات یا منی لانڈرنگ ان کا کوئی نیا کام ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہے آپ اس آگدار کی وہ سٹیٹمنٹ نکال کے دیکھ لیں جس میں ان کے منی لانڈرنگ کے چیکس کے نمبر تک دی ہوئے ہیں لیکن جنرل صاحب یہ بتائیے کیا اب یہ لازم نہیں ہو گیا کہ جو ڈان کمیشن کی رپورٹ ہے انکوائری رپورٹ ہے وہ اب پبلک ہونی چاہیے کیونکہ اس کو پبلک کرنے کے بجائے میں سجس کروں گا کہ اس کی پروفیشنل انکوائری دوبارہ ہونی چاہیے یہ پروفیشنل انکوائری نہیں تھی دیکھیں جب اس طرح کا باقیہ ہوتا ہے تو اس کی انکوائری نہیں ہوتی اس کی انویسگیشن ہوتی ہے کیونکہ یہ ایس پی ناج سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ انکوائری آرڈر کریں تو انکوائری کے لیے نہیں کہ آپ کسی کو گرل کریں اور کس سے پوچھیں وہ جو سٹیٹمنٹ لکھائے گا آپ کو لکھنی پڑتی اس سے آپ بھٹی نہیں سکتے یہ کام انویسگیشن سے حال ہوتے ہیں دوسرا یہ بتائیے کیا آپ کے خیال میں اس بڑے خوفناک یہ بات ہے جس طرح انڈیا میں اس کو اچھالا گیا ہے اور یہ یقینا خیال انڈیا میں نہیں ہے پوری دنیا کے ڈیفرنٹ فورنس سے اچھالے گئے کیا آپ کے خیال میں اس میں آپ فوج کو ریسپونڈ کرنا چاہیے کیا آپ فوج کے ذریعے سے افیشل ریسپونڈ آنی چاہیے میں کہتا ہوں کہ ریسپونڈ تو کرنے چاہیے لیکن فوج کو فورن نیشنل سیکیورٹی کی ایک میٹنگ بلوانی چاہیے اور اس میں یہ ایشو ڈسکاس ہونا چاہیے تاکہ اس کو فارمیلیٹ کیا جائے اس کے اوپر پالیسی کو کے آگے کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس سے بری ڈیمیجنگ ٹھنگ اور پھریں ہم میاں صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا نیلیٹیف جو ہے وہ نہیں مانا گیا یہ برخوددار تم نے خود کبھی مو نہیں کھولا پہلی بات چار سال تم نے وہاں پہ فورن منسٹر نہیں رکھا سب سے گھٹیا کام تو فورن منسٹری میں ہوا ہے کہ جہاں کبھی کوئی پاکستان کا نیلیٹیف کو کس نے آگے چلانے کی کوشش ہی نہیں کی یہ لے بیٹھا پورے ملک کو لانس پریسٹن جنرل صاحب جو گناونے کام ہے اس کو تو دیکھ کے انسان کو رونا آتا ہے کیا آپ کے خیال میں یہ نادانستہ طور پر میاں صاحب سے بات ہوگی ہے نہیں جس طرح انہوں نے کلبوشن کا کیس ہینڈل کیا یہ دانستہ ہے کچھ دن پہلے جندل ان کے پاس آیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ بھی یہ ریکویسٹ لے کے آئے سکے جی اس کو کلبوشن کو کس طرح چھوڑا جائے اس کے علاوہ ان کے گھر میں عجیب دول جو انٹیلیجنس چیف اور سارے کچھ وہ اور موڈی شودی جاگے ان کے گھر میں بیٹھ ہوئے یہ جو آپ کو موڈی شہر کرتے ہیں نہ فاران آفس کا آدمی ہے نہ کوئی آپ نے اپنے ملیٹری سیکری اور پی اے شیئے ان لوگوں کو اندر آنے دیا جنرل ساب اپنے آپ کو یاد ہوگا کہ کلبوشن کے بارے میں باتیں اٹھی تھی ایک دو باری کہ جی اس کو انیشل انٹیویوز میں ریجیک کر دیا گیا تھا مگر عجید دول پلیڈ رول کہ یہ انٹیلیجنس میں آئے اور کہا جاتا ہے کہ وہ جید دول سے ان کی کوئی رشتہ داری بھی ہے اور اس لیے وہ خالی گورنمنٹ کا انٹرسٹ نہیں ہے عجید دول کا پرسنل اس میں انٹرسٹ بھی ہے کہ اس کی جان بکشی ہو جائے بلکل ایسی تھا یہ عجید دول کا دور کا رشتہ دار ہے ایک چیز اور جو آج کا آرمی چیف ہے وہ عجید دول کے گاؤں کا یہ شہر کا آدمی ہے سو یہ ایک نیٹ ورک ہے جو عجید دول نے سیٹ ایکسیبلش کیا وہاں پہ انڈیا میں کبھی وہ یہ شخص جو چیف بنا یہ دو تین بڑے ان کے بہترین آفیسر سے جن کو انہوں نے سپرسیٹ کر کے اس کو بنایا کیونکہ جو گل گل کی یہ ببن رابط کے لیے وہ اس کی سفارش تھی یہ تو وہاں پہ ایک بڑا بڑا خوفنا نیٹ ورک چل رہا ہے جس کو یہ میاں صاحب اصف کر رہے ہیں چلے جنرل صاحب بہت شکریہ وہ نواز چیف صاحب کا جو بیان تھری ٹائم پرائم نیسٹرسٹ کو انڈیا نے اچھال اچھال کے پوری دنیا مجھ پھلا دیا ڈاکٹر ہما آپ نے بھی وہ انٹیویو پڑا اور آپ انٹرنیشنل ریشنز میں بھی گہری نظر رکھتی ہیں کپنا ڈیمیجنگ تھا یہ پاکستان کے لیے آج کپنا نقصان ہوئے ہمیں آج دیکھیں میں in all honesty and fairness and objectivity میں یہ بھی کہوں گی کہ انڈیا نے اس کو ٹویسٹ دیا ہے لیکن نواز شریف صاحب نے اپنی گفتگو میں اس ٹویسٹ کے آنے کی اجازت دی جب آپ تین دفعہ پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں اور آپ اتنے ہوسٹائل کنٹری سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک کومنٹ جو ہے وہ کس طرح آپ کے اور آپ کے ملک کے خلاف ہو سکتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہاں نواز شریف صاحب نے بہت زبردست غلطی کی اور انہیں انڈین میڈیا کو یہ اجازت دی کہ وہ اس وربیٹم انٹیویو کو اس طرح کا ٹویسٹ جس طرح کا وہ اس وقت دے رہے ہیں لیکن یہ اکاس ہے اس سوچ کا جو پی ایم ای لین میں موجود ہے اگر آپ کو میں کچھ دن پہلے لے جاؤں آپ کو یاد ہے اس وقت یہ لوگ پاور میں تھے ایروگنز بھی تھی تو مشاہد اللہ سید صاحب نے ایک انٹیویو دیا تھا اور اس کے بعد ان کے پورٹ فولیو بھی ان سے واپس لے لیا گیا تھا اسی طرح خواجہ آصف کی تقریریں تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ تو موجود ہے اور کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب آپ کو ایک آرمی بیشنگ سپری پہ نظر آتے تو آئی ٹھنک وہ اسی بیشنگ سپری میں انہوں نے ریلائز ہی نہیں کیا کہ وہ کس فورم میں کس سے بات کر رہے ہیں اور فورمر ہیں ہیں تو پرائم منسٹر نا تو اتنا لحاظ خیال کرنا چاہیے تھا کہ ابھی بھی پاکستان کی ریاست کے ساتھ ان کا نام جڑاوا ہے اور جب آپ انڈیا سے بات کرتے ہیں تو اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرتے وہ بہت ڈیمیجنگ ہوتی ہے نہیں دوسرا ابھی آپ کو یاد ہے دو دن پہلے پرائم منسٹر بہت آگ بگولا ہوئے نیشنل اسیمبلی میں اور ان نے کہا کہ جی الزام لگا دیا ہے نیب چیئرمن نے کہ انہوں نے پیسے بھیجی ہیں دشمن ملک بھارت کو تو جب اس پہ بات ہی اس سے تو بہت کانشنس تھے کہ دشمن ملک ہے بھارت تو وہاں پیسوں کا الزام بڑا سنگین الزام ہے تو جب ان کے ہی وہ اتنے ایک خوفناک نیریٹیو پہ اور سٹیٹ ٹیررزم کے اوپر آپ کے خیال میں کیا وہ اتنے سادے ہیں اتنے کیلس ہیں تین دفعہ وزیر آزم ہیں کہ اتنی بڑی بات پہ ان کو انڈیا کی دشمنی نظر نہیں آئی اور ایک جو کولم کے اوپر نیب نے کیا تھا اس پہ وستیفے مانگ رہے تھے دیکھیں اس نیب کا تو ظاہر ہے دونوں جگہ مالک دونوں جگہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے نا جب نیب نے ان کا نام لیا وہ ایک گمنام سا آرٹیکل تھا جس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ آ گیا اور اس کو انہوں نے اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اچھال لیا اور یہاں جب وہ انڈیا کو انٹیویو دے رہے تھے تو ایز یوزول جو انہوں نے ملٹری بیشنگ کی دیکھیں ایک فیکٹر اور ہے اور وہ فیکٹر یہ ہے کہ نواز شریف انہوں نے لابیسٹ بھی ہائر کیے ہیں وہاں وہ ایک ایسا فیس دینا چاہتے ہیں کہ میں جو ہوں میں سیویر ہوں میں پاکستان کی جمہوریت کا فیس ہوں اور اگر مجھے سین سے ہٹا دیا گیا تو یہ جو پاکستان کی ملٹری سٹیبلشمنٹ ہے جو پرو جہادی ہے جو انٹائی امریکن ہے وہ بہت طاقتور ہو جائے گی تو میں آپ کا آلٹرنٹیو ہوں یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ پہلے بھی کرتی رہی ہے اور نواز شریف میں یہ نہیں سمجھتی وہ سادہ ہیں لیکن ان کا تھرسٹ یہ تھا ویڈاؤٹ ریلائزنگ کہ انڈیا اس کو کتنا ہمارے خلاف استعمال کرے گا اور ہمارا ایمیج ڈامیج کرے گا اور اب اسے وہ مستقل آپ دیکھیں گے انڈیا سے پیٹتا رہے گا میں سیمناز میں اور انٹرنیشنل کانفرنسز میں بیٹھتی ہوں ایک جملہ ہمارے ہاں سے اگر ایسا کوئی اٹر ہو جاتا ہے وہ ہمیں چھتیس دفعہ یہ جملہ سناتے اور ابھی ہم پتہ نہیں کب تک اس کی باز گرس سنیں گے سو کلیل ایمیہ صاحب اپنے غصے میں ریاست اور حکومت کا فرق بھول گئے ہیں اور پراببلی ہی فیلز کہ وہ ان کا اپنا مستقبل پاکستان کے مستقبل سے شاید زیادہ عظیم ہے نہیں وہ یہ بھی کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی شاید دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ایسا لاسٹ ریزورٹ مجھے آ کے بچا لیں کیونکہ میں بچ جاؤں گا تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک پہ ہاوی نہیں ہو جائے گی مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اس وقت باجوا ڈاکٹرن آیا ہے اس وقت پش بیک ہوا ہے ریالائنمنٹ ہے ریجن میں ری بیلنسنگ ہے اور ان تمام عوامل میں ہماری یونائٹڈ سٹیٹس اور ویسٹرن پاورز کے ساتھ بہت شدید پولرائزیشن ہے جبکہ نیو دیلی اور واشنگٹن کی کنورجنس ہے تو یہ تو بہت اچھی میسیجنگ بھی ہو گئی نا کہ آپ نے ویسے کہا کہ میں ہوں سین وائس پاکستان میں میں ہوں ریشنل وائس پاکستان میں اور میں یہ کہنے کی حمت رکھتا ہوں کہ ہاں پاکستان سے اس قسم کی ایکٹریوٹیز ہوتی تھی یہ بڑی ڈویل میسیجنگ ہے جو نواز شریف صاحب نے کیا آپ بجا کہہ رہے ہیں اتنے معصوم نہیں ہیں وہ چلے اللہ اللہ ادایت دے جی ہم یہی کہہ سکتے ہیں لیکن آج کے سب سے بڑا مسئلہ یہ جو نواز شریف صاحب نے کیا ہے مجھے ابھی کسی نے ووٹس ایپ انٹریک ایک یوکیس ایک میسیج آیا اس میں نے لکھا انہوں نے کہا جی ایکسیڈنگلی ارسپونسبل تو سیدھے لیسٹ اور آوٹریٹ کرمینل اگر تنہوں نے سادگی میں کیا تو بہت بڑی بیوکوفی کے رسپونسبلیٹی ریر زمہ دارانہ ہے اور اگر جان کے کیا ہے تو آوٹریٹ ایک مجرمانہ کاروائی ہے دو سوال بڑے امپورٹنٹ اٹھ گئے کہ یہ آپ ڈان لیکس کھلنی چاہیے لیکن میں آپ کو انڈین میڈیا کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ بھولیں نا کہ ہم جب غلط بات کریں تو ہمیں بھوگتنا پڑتا ہے اللہ حافظ تو ہمیں بھولتا ہے